اور نہ ہی کسی آسمانی آفت کا ذکر کسی تاریخ میں آتا ہے لیکن تبری کی تاریخ جب وہ تاریخ لکھتا ہے تو وہ کسی تحریر کو سامنے نہیں لاتی ان کے واقعات قیاس سارائیوں پر مبنی ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لکھی ہوئی ایک چٹ بھی موجود نہیں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت بہت وسیع و عریض تھی وہ سندھ سے لے کر سپین تک پھیلی ہوئی تھی ظاہر ہے کہ اتنی بڑی طویل و عریض حکومت کے انتظام کے لیے کوئی نہ کوئی تحریر تو ہوگی فوجیوں کی تنخواہیں عدالتی انتظام لوگوں کے روزینیں غرضے کے حکومت کے سینکڑوں کاروبار ہوتے ہیں ان کی کوئی تحریر باقی نہیں ہے یہ تاریخ ہوا میں لکھی جا رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب اساسا کہاں چلا گیا کس نے اور کیوں کس مقصد کے لیے وہ اساسا ضائع کر دیا تاریخ اسلام کا تقریباً ڈیڑھ سو سال کا ریکارڈ کہاں چلا گیا کسی کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے تاریخی پس منظر کو اچھی طرح سمجھا جائے جس میں وہ لکھی گئی تھی اس طرح وہ تمام عوامل سامنے آتے ہیں جو اس کتاب لکھنے کا محرک بنے مسلمانوں میں پہلا موتبر مورخ تبری مانا جاتا ہے اس نے سب سے پہلے تاریخ اسلام لکھی اس کے بعد آنے والے سب اس کے خوشہ چین ہیں یہ دو سو چوبیس ہجری میں پیدا ہوا اور تین سو دس میں وفات پائی مسلمانوں میں انتشار رسول اللہ کی وفات کے بعد شروع ہوا آپ نے نہ کوئی طرز حکومت بدہ کی اور نہ ہی کسی کو اپنے بعد اپنا نائب بنایا یوں بھی کہتے ہیں کہ رسول کی کوئی مراث نہیں ہوتی اس کی حکمت غالباً یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے کسی فیصلے کا پابند نہیں کرنا چاہتے تھے قرآن میں شورہ قائم کرنے کے لیے کہاں گیا ہے اس کے بعد مسلمانوں کو مکمل آزادی تھی کہ وہ جس طرح چاہیں حکومت بنائیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحابہ رسول خدا کے جنازے کو چھوڑ کر اپنا امیر منتخب کرنے کے لیے چلے گئے تو یہ ان کی بہت بڑی سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے انگلینڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے مملکت بغیر سر پر آ کے نہیں رہ سکتی اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا امیر منتخب کریں تاکہ ضروری امور کا فیصلہ کیا جا سکے ان میں سب سے زیادہ ضروری یہ فیصلہ تھا کہ رسول اللہ کو کہاں دفن کیا جائے اور سربرا کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا سبائی، مجوسی اور آتش پرست ایرانی اسلامی مملکت کے سخت خلاف تھے ایرانیوں نے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں رہنے کی اجازت مانگی جو انہیں دے دی گئی ان کی سازشوں کے نتیجے میں پہلے تین خلفہ شہید ہوئے اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی تو یہ تحریک زیر زمین چلی گئی انہیں سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں کے اتحاد سے ہے ایک اور بڑے مشہور مصنف ہیں جن کا حالی میں پاکستان میں انتقال ہوا ہے وہیں مولانا حبیب الرحمن صاحب کاندھیلوی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی وعدت کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ طریقہ وضع کیا کہ رسول خدا کے خاندان والوں کو سامنے رکھ کر حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری شروع کی اس کے لیے غیر معروف گاؤں ہمیمیاں جو کہ بنو امیہ کی عطا کردہ جادیردہ اپنا مرکز بنا لیا یہ اشارہ کے قریب تھا جہاں سے کافل دمشق کو جاتے تھے یہاں پر رہ کر وہ تمام امور سلطنت سے واقف رہتے اور اپنے کارندے اور نقیب سلطنت بنو امیہ میں باحفاظت بھیج دیتے اس ساری لمبی تحریک کو نہیں میں دور آ سکتی لیکن میں اس کے آخر پر آتی ہوں آخر میں امام ابراہیم اس جماعت کے جانشین ہوئے انہیں ایک منظم ایک نہایت منتظم شخص ابو مسلم خوراسانی مل گیا جس نے نہایت نظم و ترتیب کے ساتھ عراق خوراسان فارس شام اور حجاز وغیرہ میں اپنی تحریک کا جال بچھا دیا یہ کس طرح کے لوگ تھے اب آپ کو آپ کے سامنے جو میں واقعات پیش کروں گی اسے آپ خود استنبات نتائج کیجئے گا امام ابراہیم کی وفات کے بعد ایک مجلس ذل حجہ ایک سو تیس ہجری کو منقد ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بنو حمیہ کی حکومت ختم کر کے محمد بن عبداللہ بن حسن علی المعروف و نفس زکیہ کو نیا خریفہ مقرر کیا جائے اور یہ حکومت بنو عباس کو ملی اور اس میں جو ان کے پہلے دو بادشاہ یا خریفہ یا جو کچھ بھی کہہ آپ سوچ لیں موجود تھے اس مجلس میں ابو عباس عبداللہ صفا کا بھائی ابو جعفر منصور بھی شامل ہے امام ابراہیم نے ابو مسلم کو خط میں لکھا کہ خوراسان میں کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑنا خواہ و نصر اور کرمانی یہ دو قبیلے تھے دونوں میں سے کسی کا بھی ہو ابان ابراہیم نے مرتے وقت ابو عباس عبداللہ صفا کو اپنا ابو عباس عبداللہ صفا کو اپنا جانشین بنایا ایک سو بتیس ہجری کو عبداللہ صفا نے جو خطبہ دیا اور لوگوں نے اس کی بیعت کی اور چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے کہ یہ لوگ شکایت کرتے تھے حضرت علی کے خاندان سے نفس زکیہ کو مقرر کیا جاتا خلیفہ اور ایک طرح سے یہ جھگڑا ختم ہو جاتا لیکن اگر جھگڑا ختم ہو جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں نہ ہوئی پھر تو کوئی مزہ نہیں نہ آتا تو اس لیے انہوں نے اس وقت ابو عباس عبداللہ جس کا خطاب صفا تھا کو اپنا جانشین بنایا عبداللہ صفا کے خلیفہ ہوتی ہی آلِ عبی طالب میں جو اب تک شریکِ کار تھے کھلچل سی پیدا ہو گئی وہ سخت حیران بلکہ پریشان اور ناراض تھے اس کے بعد بنو عباس نے نہائی تھی قابل شرم خون ریزی اور قتل و غارت پر کمر کس لی امام ابراہیم نے خود ابو مسلم کو اپنے آخری ختم تعقید کی تھی کہ خوراسان میں کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑنا اس بے درے قتل و غارت کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربی انصر جو تمام ملک کو اپنا ہمرنگ بنا رہا تھا یا اکلخت مغلوب بے اثر اور ناپاید ہو گیا جس کی وجہ سے ایرانی تمدن زبان معاشرت اخلاق مرتے مرتے پھر زندہ ہو گئے بعض مورخین کے اندازے کے مطابق ابو مسلم نے تقریباً چھے لاکھ عرب قتل کیے یا کروائے قتل و غارت میں ابو عباس عبداللہ بھی ابو مسلم سے کچھ کم دلیر نہ تھا اس نے عربوں کا اتنا لہو بہایا کہ وہ صفا یعنی خون ریز کے لکب سے نوازا گیا خلفہ بنو عباس نے اپنی حکومت ایرانیوں کے توسط سے حاصل کی تھی ان کے مددگار اور حامی زیادہ تر ایرانی مجوسی تھے ان پر ایرانی آتش پرستوں کا اثر اس قدر ہو چکا تھا کہ منصور عباسی خلیفہ نے جب بغداد کی بنیاد رکھی تو اس شہر کے گرد خندق خدوا کر اس میں مسلسل کئی دن تک آگ جلائی گئی تاکہ بغداد کو جملہ حادثات سے محفوظ رکھا جائے یہ وہی منصور ہے جس نے امام ابو حنیفہ کو اپنی مملکت میں قاضی مقرر کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اس پر انہیں قید کر دیا گیا اور اسی قید خانے میں بقال چند لوگوں کے انہیں زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا منصور نے ایسا ہی سلوک ابو مسلم خوراسانی سے جس کی محنت اور کوشش کی وجہ سے دولت اباسیہ بنی اور مستاقم ہوئی تھی کیا پہلے اسے بسد عزت و احترام دعوت کا چکمہ دے